جیسے سب کے اگر کوئی بیٹا کوئی بھائی مر گیا ہے بطی کا تیل ہی ختم ہو گیا ہے چینے مرچا جائیں گے اس سے پڑھ کے صداقت اہل سنت کی دلیل کیا ہو سکتی ہے جو بات سن کے صدیوں پہلے میرے نبی مسکرائے وہی بات سن کے صدیوں بعد سننی بھی مسکرائے میں نے تمہیں کہا نہیں کہ میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں جب میں جملہ بولوں تو تم نے مسکرانا ہے میں نے تمہیں نہیں کہا کہ تمہارے چہرے کھلنے چاہیے میں نے تمہیں نہیں کہا کہ میں چھپ پر ہوں تو تم نے سبحان اللہ کہنا ہے تم سب نے کہا سب کے چہرے پر نکھار آیا سب کی مسکرہت ہونٹوں پر بازے ہوئی یہ ہے وہ پاک خمیر کی برکہ مٹی ہماری پنجاب کیا نور مدینہ شریح والا ہے کوئی مقاملہ کر کے دکھا لے اور پھر کیا ثابت ہوا جب میرے آقا علیہ السلام دعا فرما کے گئے تھے تو آپ کو انتظار کس چیز کا تھا یہ تھا کہ ابھی جابر آئیں گے خوش خبری سنائیں گے اور ابھی جب میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے دعا فرمائی اور کہا جابر سب کو بلاؤ سب کی بوریاں بھرو ابھی تمہیں کس چیز کا انتظار تھا تمہیں بھی یہ انتظار تھا کہ کاش کے آگے یہ آئے نا کہ سب کی بوریاں بھر گئی بات شروع ہوئی آدھی ہوئی تمہاری سوچ مولک ہو گئی جلدی نتیجہ سامنے آئے کہ دعا مانگی تھی تو برکت کتنی آئی تھی رب کعبہ کی قسم ہے جس چیز کی میرے نبی علیہ السلام کو تلاش تھی اسی کی آج سننی کو بھی تلاش ہے دوسروں کو کس چیز کی تلاش ہے وہ ہر وقت ڈھونڈتے ہیں کاش کہ کوئی دعا ایسی بھی ملے ہم دکھائیں سننیوں کو دیکھو تمہارے نبی علیہ السلام نے مانگی تھی ہوا کچھ بھی نہیں تو پتا چلا ہے یہ ہے اہل سنت کے خمیر کی صداقت کتنا قرب ہے حالانکہ جغرافیہ کا بھی فرق ہے کہاں مدینہ شریف کہاں صدیوں کا بھی فرق ہے مگر باروی کی صبح کو سلام اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں بھی وہی عقیدہ عطا فرمایا ہے اب جب یہ بات آگئی ہے تو میرے محبوب علیہ السلام نے سن کے یہ نہیں فرمایا کہ جابر تمہارا کام ہو گیا ہے اب آگے اس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے لوگوں کے سامنے کیوں لوگ عقیدہ بنائیں گے کہ اللہ کے نبی تشریف لائیں تو بیڑے پار ہو جاتے ہیں جابر جو مجھے بتایا چلو میرے یاروں کو بھی بتاؤ حکم دیا تو پتا چلا جس تبلیغ کی ہم وارث ہیں سرکار کو یہ پسند ہے دوسروں کا انداز پسند نہیں جنہوں نے یہ کہنا ہے کہ سرکار کی کوئی شان زہر نہیں ہونی چاہیے چھپانی چاہیے زہر نہیں کرنی چاہیے اب سرکار دواللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں میرے جانے سے امتی کی مشکل حالوی ہے بیڑا پار ہو گیا ہے تو میرے غلاموں کو پتا چلے کہ ہم جن کی امتی ہیں وہ بیڑا پار کر دیتے ہیں ایتِ ابا بکر و عمر جاؤ ان دو یاروں کے پاس حضرت عمر حضرت صدیق اکبر ان کا نام لے کیونکہ ساتھ بھی تھے اس وقت اور ویسے بھی یہ تھا کہ یہ امت کے میرے بعد دونوں بڑے لیڈر ہیں اگر ان تک بات پہنچی تو ورپال تک پہنچ جائے گی اب جاؤ ان کے پاس ان کے جا کے بتاؤ حضرت جابر چلے گئے اب پھر مزاج کی دلیل ہے اگر آج کی دو نمبر کمپنی ہوتی بیٹھی ہوئی کہیں ماذا اللہ حضرت جابر نے بتانا ہوتا کہ ساری کجوریں بچ گئیں سارے کرزیں اتر گئے تو انہوں نے کہنا جابر کو چھوچ سے بولو اگر ساری بچ گئیں تو پھر بوریوں میں کیا ڈالاتے ہیں جابر ہمارے سامنے ایسی باتیں کر رہے ہیں ہم کیسے مانے تم اکیلے آگئے دو گواہ تو ساتھ لے آو اس کنجوسی کو اس بخل کو اس کمینگی کو کہیں گے ہم تحقیق سے مانتے ہیں کہاں گئی تمہاری تحقیق اڈوان سیمان دیکھو سدیق و عمر کا ان کے پاس جب حضرت جابر گئے تو جا کے بتایا ساری کجوریں بچ گئیں سارے کرزیں اتر گئے تو انہوں نے آگے سے کیا کہا جابر تم اب ہمیں بتانے آئے ہو ہمیں اس وقت پتا چل گیا تھا جب نبی علیہ السلام نے دعا فرما دی تھی ہمیں پتا تھا سارے کرزیں اتر جائیں گے ساری کجوریں بچ جائیں گے بات عجیب ہے ہمیں اس وقت ہی پتا تھا ان دونوں نے کیوں نہ انتظار کیا کہ پاس بیٹھ کے تولتے ہیں سارے کرز کھاؤں کی لسٹ پہ ٹھک مار کرتے ہیں پھر دیکھیں گے کتنی بچتی ہیں ان دونوں نے یہ نہیں کہا اور کہا جابر ہم نے پہلے ہی مانا ہوا ہے ایسا ہو کے رہے گا انہوں نے اصول دیا اور وہ دیکھو گے تو سنی کے سینے میں ہے کیا اصول دیا انہوں نے کہا باقی باتیں اور ہیں شانِ رسالت کا معاملہ آور ہے اے کامت تک کے مسلمانوں شانِ رسالت تول تول کے نہیں سینہ کھول کے مانی جاتی ہے کل صفہ کا مزاج تھا آج وہی سنی کا مزاج ہے شانِ رسالت کے معاملے میں اور دیکھو الفاظ کیسے عجیب ہیں کہتا ہے لقد علمنا ہم نے جانا ماضی میں کیا جو مستقبل میں ہوگا آج کا جاہل ملہ کہتا ہے اللہ کے نبی کو مستقبل کی خبر نہیں بخاری کہتی ان کے شاگردوں کو بھی خبر ہے لقد علمنا ہم نے جانا ہم نے جانا کیا ان سیکونو انہو اصل میں تھا کہ یہ ہو کے رہے گا تو پتہ چلا سیدنا سیدھی کے اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو کا جو مزاج تھا آج اس کی جھلک دیکھنی ہے تو سنی کے سینے کو دیکھنا پڑے گا رفعتِ ذکر اور اس کی انداز کے لحاظ چونکہ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے اپنی بات کو سمیٹھتے ہوئے اس کی ایک اور مسال تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہی حضرتِ جابرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بخاری شلی میں موجود ہے میں مسلم بخاری پیش کر رہا ہوں اس میں ذکر ہے ہدہبیہ کے موقع پر پانی کم ہو گیا ختم ہو گیا صاحبہ نے کہا محبوب اب کیا کرے فراج جس برتن میں تھوڑا سا لیا ہاتھ رکھا فَجَعَلَ الْمَاءُ يَمْبُ مِنْ بَيْنِ اَسَابِعِهِ انگلیوں کے بیچ سے چشمیں جاری ہو گئے بریلی کا عشق دیکھ رہا تھا بول پڑا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر ندیاں پنجابِ رحمت کی ہجاری پنجابِ رحمت اب پانی نکلا زمزم سے اچھا طاہر مطاہر کہاں گئے ترازو طول کے ماننے والوں کے انسانی بدن میں تو رتوبت ہوتی ہے یہ خون دو ڈھائی کلو اس سے موضو نہیں ہوتا نہ پیا جا سکتا ہے یہ پانی کہاں سے آیا توڑ کے بتانے نہیں بتا سکیں گے اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کم کن تم جوما ایزن جابر یہ بتاؤ تم اس دن کتنے تھے جنہوں نے پانی پیا تو حضرت جابر نے کہا سوال تو سعی کرو یہ نہ پوچھو ہم کتنے تھے یہ پوچھو پانی کتنا تھا کیا کہتے ہیں کہنے لگے لو کننا میات الف لکفانا اگر ہم لاکھ بھی ہوتے پانی کافی تھا کننا خمس اشرت میا ہم پندرہ سو تھے ہم پندرہ سو تھے لاکھ بھی ہوتا ہوتے ہم تو پانی کافی تھا اب دلیل واضح آگئی سامنے یہ کمپنی ہوتی پیا پندرہ سو نہیں ہوتا پوچھا جاتا کتنے لوگوں کے لیے کافی تھا ان کی سوچ فکس پندرہ سو کے لیے کافی تھا پندرہ سو پینے والے تھے زائد پینے والا نہیں تھا زائد پانی نہیں تھا پندرہ سو پر جم جاتے ادھر کیا ہے پیا پندرہ سو نہیں ہے مانا لاکھ کا ہے لوگنہ میاتہ الف لکفانہ لاکھ بھی ہوتے تو پانی کافی تھا میں کہتا ہوں دلیل کیا ہے ان کے پاس شہابہ کے پاس پندرہ سو نے پیا لاکھ کا کیوں مانا کیا پچانوے ہزار کو پلا لیا تھا تو پانچ ہزار کیسے لگا لیا یہ تو فرقی بڑھا ہے پیا پندرہ سو نے ہے اور پانی وہ ہے جو پلا دیا ہے نہ سٹور کیا نہ ہوز بھرا نہ جھیل بنائی نہ تالاب بھرا نہ چوکیوں میں بیٹھ کے پچاس ہزار کو پلایا پیا پندرہ سو نے مانا لاکھ کن لوگوں نے اولائے کہوں السادقون جو جھوٹی بات کرتے ہی نہیں ہیں پندرہ سو پی کے لاکھ ماننا یہ صحابہ کی شان ہے تیربہ کیے بغیر کیوں وہ ظاہر کر رہے تھے لوگوں کیا پوچھتے ہو ہم سے دلیلیں ڈھونڈتے ہو جن کے ہاتھ پندرہ سو کو پلا سکتے ہیں لاکھ کو بھی پلا سکتے ہیں آگے کوئی دولنے کی ضرورت ہی نہیں دیکھو کتنا فرق آگیا سوچ کا ان جاہلوں نکموں نے دولنا شروع کر دیا کہ جتنا دولا اتنا بولا لیکن صحابہ نے کہا ایسا اسیل چھوڑ دو یہ شان رسالت ہے یہاں تول تول کے نہیں سینہ کھول کے مانا جائے گا پیہ پندرہ سو نے ہے مانیں گے لاکھ کا اس واستی یہ شان رسالت ہے پندرہ سو کو پلا سکتے ہیں تو لاکھ کو بھی پلا سکتے ہیں کل جو انداز صوفہ والوں کا تھا وہی انداز آج سنت والوں کا ہے اس واستی برکت یہاں ہے باقی عقیدے ان میں ببرکتی نہوست ان کی تبلیغ سے اسلام کو نقصان خود بخاری میں